اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر پتوکی کے علاقہ جنبر میں مہک میں خوراک کی بڑی کاروائی غیر کانونی فلور ملز پکڑی گئی پانچ ہزار سے زائد سرکاری آٹھے کے بیک برامت فیکٹری کو سیل کر دیا گیا مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا قصور سے ہمارے ڈسٹرک رپورٹر رائے اصغر علی کے رپورٹ کے مطابق پتوکی کے نواحی علاقہ جنبر میں مہک میں خوراک قصور اور حساس اداروں نے کاروائی کرتے ہوئے غیر کانونی فلور ملز اپنی تحویل میں لے لی فلور ملز سے پانچ ہزار سے زائد سرکاری آٹھے کے بیک برامت مہکمہ اور پولیس نے فیکٹری کو سیل کر دیا ہے اس موقع پر ڈسٹرک فورٹ کنٹرولر قصور حمزہ نور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملزمان سرکاری آٹھا لاہور سے خرید کر فیکٹری میں اسے ریفائن کرتے اور پرائیوٹ تھیلوں میں بھر کر آٹھے کو خیبر پکتونخواہ سمیت دیگر صبحوں میں بہنگے داما فروک کیا جا رہا تھا غیر قانونی فیکٹری میں موجود مشینری کو بھی کمزے میں لے لیا گیا ہے جبکہ ڈپٹی ڈیریکٹر مہکمہ خوراک میس نعیم افزل بھی موقع پر پہنچ گئی اور ڈسٹرک فورٹ کنٹرول حمزہ نور کی کاروائی کو خوبصراحہ مقام پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا